باقی پنجان دی آگی شامد نہ انہا غریب باندھا کوئی قبیلہ نہ انہاں دی کوئی حسیت کوئی غلام آکے وکے کوئی غریب چرواہے دی فرما فاما سائر ام فاخذ ام المشرکون باقی اسی جڑے پانج رہ گئے نا سانوں پھر کافرانے ظالمانے پھال لیا ساڑھی شامد آگی والبسوم ادرال حدی لوہ دیاں کمیزاں سانوں پہنا دیا ساڑھے گرانچ کرسنان دی بھی رہے گرم ہونے تپن عربی گرمی لوہ دیاں کمیزاں ساڑھے گرم ہونے پھالا شروع کرسنان لوہ دیاں کمیزاں گرم دیتاں تپنیاں باہد سموم چلے سارے لوگ ایک حمد والے نہیں ہم دے اللہ نے قرآن سورہ نالچ سارتا میرے تو عدلی بھی را کر چی بھی سارے بلال نہیں بن سکے مار بلتی پھالا چلو جدنا کافر کہاں کہاں جو دیل چاپنا ایمان ٹھیک رکھو بچا کر حضر سب نے مسعود فراؤں دے ایکویں ناریاں بندیاں چون جن نے او گل نام کئی جو کافرانے کی جو کافرانے منونا چایا نا سب مند باہد سب منونا حضر اللہ و قضواتا ملا مارا کار بیٹھے پکھیاں تھے لے دھنیاں چیز کے نا سب بوسلاں اوہ فلانا کیوں نہیں بولیا بولنا سب کھا جڑے بولے سی حال کی ہویا مدان چونہ آسان کر لیا فرمایا ایکویں نا ریا ہونا چون جن نے جو کش کافرانے کیا ہو نامنے من لئی تھی جدا انہوں نے بتانو آکھا چنگا کیا تھا حضور نو گالاں کر لیاں دی کیا دی کیا باہد روندے یا ہوندے کہ یا رسول اللہ آپ اسے کیا فاتھا ہے تو کلبہ تو آڑے دلدہ کی حال سی گئے مدمہ انہوں نے بلی مان دلدہ ایمان سے پکا مر کریئے کی سار دیتا بیلکل سار دیتا تپانچ مار دیتا اللہ بلال ابن مسعود روندے بلال دیتا انہیں گلنی مند انہوں بھی دکھے دیتے سب منگا اپنیاں جاناں چھڑا لیاں رب نے میاں کھا کوئی گلنی مارے آنی میں رسلا مگر عظیمت جی راجلی انہوں نے حمد دیتا بلال نے اختیار کی تھی فَإِنَّهُ حَانَتَ لَيْنَفْسُ فِى اللَّهِ بڑی قلبہ بن مسعود بیان فرما رہا ہے بلال دی نظران چھو دی جان رب دے رسلے بہت معمولی ہوگی انہوں نے کہا جان جان دیتے جاوے دین واسطہ جان دے لنا کوئی گلنی ہے بہت معمولی شاید جان دیتے جاوے او دی نظران چھو جان دی کوئی قدر نہ رہی فرمایا بلال دی نظران چھو اللہ دے رسلے چھو جان بے قدر ہوگی وَهَانَا عَلَى قَوْمِ دی دوسرے پاس سے او قوم کی نظران چھو بچارہ دلیل سی او دی کوئی برادری نہیں سی یمن چھو دی ماں سی ہماماں اتھو باپ سی اتھو جمعہ سرا جیتھے وکڑا آگیا یہ تو مکہ اس غریب نو کون پشتا تھی بہانا عَلَى قَوْمِ دی دینا دا حیگا سی غلام انہاں نیمی اکھا ہوئی کافر سی میاں نیمی اکھا ماردے تو ماردے پھر انہاں دا کچھ لگنا ہوندہ تو مجھے ہوندے نا فا آخازوو فا آتا الو بلدان کافرانے انہوں پکڑ دیا شہر دے چھوکرے ساتھ لینے مندے انہاں رسے پھڑ کے پاکے پھڑا دیلان فجالو یتوفو ناو بیہی پی شعب مکہ بکے دنیاں گڑیاں اور بازاران جنو کھچ دے پھر دے مار دے دکھ دے دے وہوائی قول آہد آہد مگر آپ آدھان دیں دا جاندہ ایک کیا خدا ایک کیا خدا کوئی خدا نہیں جڑے تسی مندے تو سن یہ حقائق سے پہونا چاہوں دے راب گواہ چھوٹی موٹی گل ہوں دے تسی چپ کر رہے گی مگر میں بیک رہاں کے کام یہودین آہا ہو رہا ایک دوسری سبزی جہاں کتاباں سنبان رہی ہیں کہ یونیورستیز پروفیسر نے لکھنیاں جی آلمانے چپوانیاں کچھ نہ آرہے چھپیاں ایر حدیثہ نے چھپیاں دین اجدہ مٹ گیا اجدہ یہود نے کی تھی امتا پرسی آلمانے بے ایمان ہو کے لکھنا شروع کرتا بیندہ ستیہ ناس ہو کے اور بہانہ بنا لیا کہ مولانا ارشاد اللہ کس نے آکیا دعائی خدا دی اہل حدیثوں کسے آئیت حدیث نہیں آندہ بھی زیدنا محبت کرو مگر حسین دا آندہ رسول اللہ نے آکیا محبت کرو محبت کرو محبت کرو کئیانے آکیا کہ اسی میں اپنا قبلہ ٹھیک کر کے اسی میں آج توبہ کی مگر کیوں نہ کہنے رسول اللہ بات بات نہ لے کے اندہ یزید عثمان نظرین اندر جمعہ آتا محبوب بن گیا حضرت حسین مجروع ہو گئے یعنی رسول کریم علیہ السلام دے بچے دے دشمن ہو گئے دشمنیاں کرنا ایمان بن کثیر البدائی و النہایہ دیکھتا ہے کہ ابو طالب کو چھوٹا جا ساتھ بلکو رسول کریم علیہ السلام بھی حفاظ کی تھی بچایا وکرانہ رسول صلی اللہ علیہ السلام دو سو چھبی سو چھبی سو دوسری جن وکرانہ رسول صلی اللہ علیہ السلام بعد عزدی عبد المطلب ما امی ابیتال ارینہ دا بیکھو نا واردہ تا طریقہ جو کابو ہونگے آپ پھراؤنگے بلکل وانوے ٹریفک جتو اسی ہے تسی کتاباں لکھیں جاندے ارسیل صلی اللہ علیہ السلام یاریک واز کر رہے نئی ایساں کی لانا اور لوگ گزر گئے اور پھلانا پر کیڑے بے ایمان گزر گئے تو انہوں کے نہیں آکھیں ابو طالب سے کتاباں لکھو حرید بارہی لکھو میں انہیں نہیں قدر کی تھا تسیلے خدر دیراؤں سے دین ہے دو ساڑی بڑی آئے دفاع دی دے سے چھوٹے تو جی کی لانا ہے جو لہنائے دے جو نہیں پیاری رسول کریم علیہ السلام فرماؤں گا ایک صبح چندہ ہونوں دوں گا جیسے اللہ رسول محبت کر دے جیسے اللہ رسول دے دینا انہوں نے وہ محبت کر بہت پیاری کر لکھنی میں پڑھ جاؤں بہت اچھا لکھیا سید زیادہ اللہ شاہ بخاری سارے کچھ سید آر رسول سائی و آر خطیب ایل حدیث بہت پیارا لکھا انہیں آکھا ہے آمین رفاہ تو انہوں حدیثان یاد ہے لکھنا ان افراد پر حیرت ہوتی ہے جو فقی مسائل میں چھوٹے چھوٹے خود کتاب و سنت کی اعتبار اعتاب کرنے پر زور دعوت دیتے قرآن سے عمل کریا کرو حدیثان سے کریا کرو جو فرد ان کے نکتہ نظر کے مطابق معمولی سا بھی منعرف دکھائی دے میں انہیں بچارے نے تھوڑا نافتہ لے اتھا بن لے رفاہ زیانی کی تا ذرا کی دیکھنا ساڑی جلد ہوتی ہے وہ قابل معاخضہ ملامت ہوتا ہے انہوں پکڑ دے آنے دے ہے برا سنت دے خلاف مگر ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اہلِ بیعتِ نبوت کی عظمت و جلارت اور شرف و عزت کے بیان پر مبنی واضح آیاتِ قرآنی اور حدیثِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صاحبِ افضل صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی توجہ مبزول نہیں ہوتی انہیں بخاری مسلم دے باپ بد دے اہلِ بیعت دے فضائل دے دے فاطمہ دے دے حسن و سان دے وہ نہیں توانو ناظروں میں حدیثِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولو آمین آمین کہو پر عمل کرنا ایک مسلمان اہلِ حدیثِ اہلِ سنت کے لیے نہائے ضروری ہے مگر اہبو اہلِ بیعتی میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو رسول حکم دیکھے گیا پر عمل کرنا شاید لازمی نہیں ہے اس طرح قومیں آج پایا دے اہمین تھے اس حکم سے عمل کرنا کوئی ضروری نہیں کہ اہلِ بیعت نہ محبت کرو کہا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رفع و جدہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع و جدہان فرماتے تھے یعنی رفع و جدہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ عمل تو یاد رہتا ہے یاد رہنا چاہیے مگر اہلِ حدیث اور اہلِ سنت کو ساتھ وہ عمل بھی نہیں بھوننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانِ خطبہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو سانِ مسجد نبی میں گرتے ہوئے دیکھا اللہ درسول خطبہ دے رہا سی نواز سے آ رہا ہے چھوٹے دیکھ دے ہوں دے تو خطبہ منکتے کرتے ہوئے ممبر سے اتر کر بیتابی کے عالم میں خود سان میں پہنچ کر نوازوں کو اٹھایا خطبہ چھڑتا بچے چکے اور ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ساتھ لاکر اٹھایا اور دوبارہ ممبر پر تشریف فرماو کر سلسلہ کلام کا جاری رکھا ہمزا یہ حضیثان پر رہ گئی ہیں کچھ دین ہے تو اٹھا ہے چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں گھلان دے لوگانا مناظرے کرو یہ امر نہایت باعث تشریف ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے الحمدللہ الحمدللہ میرے کوئی ساتھی بندے جاندے کہ دعائی خضا دی کہ دنیا نے چلاتا تھی گزشتہ چند برسوں سے خارجی فتنہ کے جرا سیم پھیر رہے اور بعض آقبت ناندیش نام نہاد تحقیق کے نام تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیتِ اتحار کو تختہِ مشک بنانے کی سائیے نامشکور میں مصروع ہیں اس گھنڈے کم کے لگے ہیں کہ حضور جی اولاد پر اطرحات کرو جن کی محبت و عقیدت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اتقاضہ اور مومن کے ایمان کی علامت اور دریل ہیں اور جس گرانے کی عظیمت اور استقامت اخلاص و للہیت ارزو دو ورہ دعوت و تبلیغ تعلیم و تربی در جد و جہد سے ہی ہم تک دین پہنچا ہمیں ایمان کی دورت نصیب ہوئی ہمیں قرآن کریم اور حدیث شریف کا عظیم ورسہ ملا اس خاندان کا استقاق ہے کہ اس کے ساتھ دل کی گہرانیوں سے محبت کی جائے ان کے عذاب کے اتقاضے بجال آجائے ان کا تذکرہ انہائیت عدب و احترام اور محبت و عقیدت احساس بیان کیا جائے ان کے کردار و عمل کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے ان کی بابت گستاخانہ لبو لہجہ اختیار کرنا اور دشنام تراز کرم چلانا موجوے ذلت و رسوائی حد درجہ جہالت و ذلالت اور نہائیت بددیانتی اور بیدینی ہے بادب زندیق صدیق شواد بے عدب صدیق زندیق شواد انہا عدب کرنا بہت کافر مرتدوی صدیق بن جندا تو بے عدب ہو جائے صدیق بے دین اور کافر ہو کے مرد اہل بید دی دشمنی ایس گیارہ بارہ سویزو پڑے ایک کتاب خرید رہنے ہیں جیسی اگے ہوئی چھپیسی مگر ہون تازہ بہت اضافیانا چھپی ہے اللہ تعالی اس بچے نو جزا دے کہ حسن و صحیح رہنگ مرتبہ دے لوگانا دستیاد ہے کہ صحیح حدیثان کی آت کر دے کہ اکیم آبی نے کسی لکھ دے بھائی دوسری جل دو سو چھپیس وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد جد عبد المطلب عمی عبی طالب لبسیت عبد المطلب لہو بہی